بھارت ہوا بھارت اس پر ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے فارمر ایمبازڈر وشنو پرکاش جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں وشنو جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو وشنو جی ایک طرح سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لمبے سمے تک بھارت کے سبر کا امتحان پاکستان لیتا رہا ہے اور اس طرح سے انڈس ندی کے تحت سندھی کے تحت اس پانی کو روکے جانے کی مانگ آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں حملے کے بعد بھی ہوئی تھی لیکن اس سمے بھی کچھ چیزیں ہوئیں اور پھر باتیں آگے بڑھیں لیکن اب بھارت کے اس قدم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پچھلے دو قدم جو اٹھائے گئے ہیں بھارت دوارہ اس میں ایک تو دو سو پرتیشت فیزدی جو وہاں سے آنے والا ڈیوٹی سامان ہے اس پر ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے اور ایم ایف ایف کا درجہ رو باپس لیا گیا ہے بلکل مجھے لگتا ہے کہ سمیں آگے ہے ہمارا پینترہ بدلنے کا ہم نے بہت پیشنس دکھائی ہے ہماری جنروسٹی رہی ہے پر حقیقت یہ ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ایک دشت ملک ہے ایک اتنکوادی ملک ہے اور بڑی تیزی سے ایک وفل ملک بنتا جا رہا ہے اب دنیا بھار میں بہت کام ایسی مثالیں ہوں گی جہاں کہ ایک اپر ریپیرین سٹیٹ نے اتنے جنرس ارینجمنٹ کیا ہو جو ہم نے انیس سو ساٹھ میں کیا ہم نے اسی پرسنٹ جو پانی ہے انڈیس وارٹر بیسن کا اسی پرسنٹ پانی یعنی کہ ایک سو پینٹس ملین ایکر فیٹ ہم نے پاکستان کو دیا پاکستان نے ہمارے ساتھ جنگ کی پاکستان نے آتنکواد فیلایا پنجاب میں جمہورن کشمیر میں انیس سو پینٹسٹ کی جنگ ہوئی انیس سو اکتر کی جنگ ہوئی ہم نے پھر بے صبر کیا پر ہم کو ملا کیا دو چیزیں ایک تو جو ہمارا حق ہے سندھی میں کہ ہم ویسٹرن ریورز کا پانی اسمال کر سکتے ہیں ایرگیشن کے لیے اور رن آف دے ریور پرابر پروجیکٹس کے لیے انہوں نے بے بنیاد بے بنیاد انہوں نے ہم کو تنگ کیا اور انہوں نے یہاں تک کی دو سو چھے دو سو آٹھ دو ہزار چھے دو ہزار آٹھ دو ہزار دس میں ایک مہیم شروع کی اپنے ملک میں کہ بھارت ہم کو تنگ کر رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا انفرسٹرکچر انہوں نے ڈیویلپ نہیں کیا ان کی جو سٹوریج کپیسٹیز وہ سلٹ ہو رہی ہیں ان کا پانی برباد ہو رہا ہے کیونکہ ان کا اپنے میں شمطہ ہے نہیں کہ پانی کو ٹھیک طرح سنبھالا جائے اور انگلی ہمارے پر اٹھاتے ہیں تو ہمارا حق ہے میں کہتا ہوں جو پوروی ندیاں ہیں ان کا پانی استعمال کرنا کیونکہ ہمارے پاس صرف 33 ملین ایکر فیٹ پانی ہے اور ہم تقریباً 92-93% استعمال کرتے ہیں تو 7% جو ہم پاکستان کو دے رہے تھے وہ ہمارا پانی ہے ہمارا حق ہے اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ سمیں آ گیا ہے کہ یہ انڈرس وارٹ ٹریٹی کو ریویو کیا جائے کیونکہ ہم کو سوائے برک بیٹس کے سوائے پن پرکس کے سوائے تنگ کرنے کے اور ہم کو کچھ نہیں ملا ہے بیشو پرکاش جی آپ نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان نے خود اپنے آپ میں کسی طرح کا کوئی وکاس نہیں کرا اور جو ایک دہرہ رویہ اس کا اپنے ملک کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ بھی رہا ہے جس کو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے 2008-2010 میں اپنی دیش میں اس نے یہ کہا کہ بھارت پانی کے لیے پاکستان کو تنگ کر رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ تینوں قدم جو اٹھائے گئے ہیں دیکھیں جو ایم ایف ان کا درجہ جو واپس لیا گیا اور 200% جو ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے اس کا اثر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تمام بورڈر پہ سے جس طرح سے ٹرولر واپس جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرثک مندی میں آرثک تنگی میں جب یہ آئے گا اب پاکستان تو جو حکومت کی ڈور جس طرح سے فوج کے ہاتھ میں ہے پاکستان کے فوج کو اس عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ اب وہ پانی کے لیے جو ترس رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے مشکل یہ ہے کہ پاکستان ایک پرچہ تنتر ہے نہیں جو پرچہ تنتر ہے وہ نام کا ہے جو طاقت ہے جو پاور ہے وہ آرمی کے پاس ہے اور آرمی ایک سٹیٹ وزن ایک سٹیٹ بنا ہوا ہے وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے انہوں نے پاکستان کہا جاتا ہے کہ ہر ایک دیش کے پاس آرمی ہونی چاہیے پر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی آرمی کے پاس ایک دیش ہے جو کہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اچھا یہ تو رہی ان کی بات پاکستان کا اس وقت آرتکستی یہ ہے کہ بھیگ کا کٹورہ لیے گھوم رہے ہیں اور ان کا جو فورنکشن ریزرو ہے محض ایٹ ارب ڈالر رہ گیا ہے اور وہ پڑی تیزی سے گر رہا ہے پر کوئی بھی ملک اور ہوتا کوئی بھی ملک ہوتا تو وہ اس وقت اپنا دیکھتا اندرونی جھانکتا کہ ہم سے کیا گلتی ہو رہی ہے ہم کیا صدھار کر سکتے ہیں پر انہوں نے کیا کیا انہوں نے حملے پہ حملے کیا خلوامہ حملہ کیا اور لو سی پہ فائرنگ کر رہے ہیں انہوں نے ایران کے خلاف حملہ کیا افغانستان میں ہی کر رہے ہیں تو ان کے جو آتنک وعد ان کے ڈی این اے میں بھرا ہوا ہے یہ بند نہیں ہوگا اور ہمارے پاس اب کوئی چارہ نیے رہ گیا جو کہتے ہیں نا اتی 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 جب ایک سٹیج آ جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بس بہت ہو گیا اب اور نہیں بردار کیا جا سکتا اب اور نہیں بردار اور ہم کیوں کریں تو ہم کو ہم نے نشے کر لیا کہ ہم قدم اٹھائیں گے ہر ایک قدم اٹھائیں گے ڈپلومیٹک کریں گے اکنامک کریں گے ملٹری کریں گے ہم جو پبلک اپینین کو بڑھائیں گے اور اب دنیا بھر میں پاکستان کا نکاب جو ہے وہ فاش ہو چکا ہے اتر ہی رہا ہے اتر گیا ہے اتر گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کی امریکہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے امریکہ سب سے طاقتور ملک ہے کیا کیا ہے 33 ارب ڈالر انہوں نے اسسسٹنس لیا اور اسامہ بن لادن کو اپنے ملک میں چھپایا افغانستان میں انہوں نے خون خرابہ کیا پاکستانی اور امریکی جو آمی لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں تو یہ تو ان کا ویقتتو ہے یہ ان کا استتو ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھاشا بدلنی ہوگی ہم کو اور سمیں آ گیا ہے مجھے اس میں میں نے پاکستان میں پوسٹنگ بھی کی ہے میں پچھے سال سے پاکستان کو فالو کر رہا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ یہ ایک عام ملک نہیں ہے یہ ایک اتنکوادی ملک ہے اور اس کے لیے ان کا جو جواب ہے ان کو بھی دوسرے طریقے سے دینا پڑے گا بالکل ویشنو جی جس دیش کو بھارت اتنکوادی دیش کہتا ہے جو تین یودھ بھارت سے کر کے ہار چکا ہے جو چالیس سال سے بھارت میں پاکستان لگاتار پروکسی وار کر رہا ہے جس کا شکار وقت وقت پہ بھارت ہوتا رہا ہے اُری کے بعد سرجیکل سٹرائک اس کو نکارنا اور اب پھر پولواما کیا آپ کو لگتا ہے لگاتار جس طرح سے پولواما حملے کے بعد بھی بھارت نے ویشوک منج پہ اور تمام جو ایک ویشوک سمرتن بھارت کو ملا ہے پاکستان کے اس پورے گھرنت گھرنت کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس فیصلے کے خلاف بھی ادھر یا ادھر کہیں ویشوک منچوں پر دوڑ لگائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا پولواما حملے کے بعد بھی کس طرح سے وہ سنگ تراشت پہنچا یہ بالکل دوڑ لگائیں گے پر ان کی ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے ان کی دوڑ ہوگی سعودی ارابیہ تک اور بیجنگ تک کیونکہ یہ چائنہ ایک نے پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں جس کو جیسے انگریزی میں کہتا ہے کیٹس پا تو ان کا جو کام ہے وہ پاکستان کر رہا ہے اور چائنہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہم کو اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ چائنہ ایک ہمارے لیے ایڈورسری ہے اور وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا رہے گا سعودی ارابیہ کا رشتہ پاکستان کے ساتھ بھائیوں کا رشتہ ہے جو ابھی کل سے لے کے جب راجہ عبداللہ آئے تھے ہمارے ریپبلک ڈے پر چیف کیس بن کے تب سے ہمارا جو ایک دوستانہ رشتہ ہے وہ بڑی تیزی سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے پر اب دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے اور جیسے اب امریکہ نے کہا ہے کہ اگر بھارت سیلف ڈیفنس میں کچھ قدم اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اس کو سویکار کرتے ہیں اس کا ایک ویشوک سمرتھن اس کا سمرتھن ہے بھارت کسی طرح بلکل بلکل فرانس نے کہا ہے کہ وہ یو این میں دوبارہ پرستاب لائیں گے کہ جیشے محمد اور مسعود ازر کو ایک ٹیررس قرار دیا جائے جو کی چین لگاتا روکے جا رہا ہے پر دیکھئے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ویشوکا سمرتھن بہت ضروری ہوتا ہے پر جو آخر کار ہمارا جو ڈیفینس ہے وہ ہم کو خود کرنا ہے اور اس میں کوئی دوسرا رائے ہے نہیں اور دیا ہے بھاکوان کی اور ہماری آرثک ستیتی ایسی ہے ہماری جو پوزیشن ایسی ہے کہ ہمارے میں ایک شمتہ ہے ہمارے میں قابلیت ہے یہ تو ہم نے پیشنٹ اپروچ کیا ہوا تھا کیونکہ بھارت ایک امن پسند دیش ہے جی جی ویشنو جی دیکھیں تب پاکستان کے جو چار سوبے ہیں ان میں سے کے پی کے سندھ اور بلوچستان یہاں ایک لمبے سمیے سے اسنتوش رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آرثک تنگی بڑھے گی گھیرہ بندی بڑھے گی تب دیش میں کہیں نہ کہیں کھانا جنگی یعنی گری ید کا بھی کہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس طرح کے محل بھی بن سکتے ہیں پاکستان میں دیکھیں اگر ہم اتحاس دیکھیں تاریخ دیکھیں تو بلوچستان پاکستان کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتا تھا یہ تو حقیقت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بلوچستان کو ایک سیمائی کالونی بنایا ہوا ہے پاکستان نے ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہاں ملٹری فورسز جو پاکستان میں کی ہیں جو جس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں جس طرح سے ان کے ریسورسز یوٹلائز کرتی ہیں جس طرح سے ان کو غریبی میں رکھا گیا ہے تو جیسے پردھان منطری جی نے دو ہزار سولہ میں ریڈ فورٹ سے کہا کہ ہم کو ساہنو بھوتی ہے بلوچستان کے ساتھ سندھ کے ساتھ جو گلگٹ بالتستان کے لوگوں کے ساتھ اور ہم ہم ہمارا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ڈیپلومیٹک سپورٹ مورل سپورٹ ان کو دی جانی چاہیے اور یہ یہ بھی سماعہ آ گیا ہے میں اب یہ کہنا چاہوں گا کہ باتچیت کا جو ہے ہم نے بہت کر لیا بہت کر لیا ہم نے جتنا ایویڈنس دینا تھا دیا ہم نے دو ہزار ایک میں جب یہ خوفنا خاملہ ہوا تھا ہمارے پارلیمنٹ پر تبدیہ ہم نے دو ہزار آٹھ میں دیا ہم نے دو ہزار سولہ میں دیا تو اب سبر ایک کہتے ہیں کہ ایک ستی آ جاتی ہے جب آپ کی سبر ختم ہو جاتا ہے بلکل ایک لمبے سمئے سے پاکستان جس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے بھارت کے ساتھ وہ پروکسی وار ہو یا پھر جو حملے جنوں جو آپ نے گنایا ہیں وہ سنست کا حملہ ہو چھبے سے گیارہ ہو اری ہو اور پلواما اب سبر کا بان بھارت کا ختم ہو چکا یہ ساہف تمام ان قدموں سے دکھائی دے جائے جو لگاتار بھارت پاکستان کی طرف ایک ایک کر کے سکتے ہیں